بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ناصر علیہ اور آپ دیکھیں ہیں ٹھیک ماسٹر یوٹیوب چینل تو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انونٹری کے بارے میں ٹھیک ہے انونٹری کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے اور اس کو ہم نے پائے کہاں سے کرنا ہے اس کی ڈیٹیل ہم نے اس کے اندر کیسے ڈالتی ہے سمپل ہے آپ نے پرچیز آرڈر کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے انونٹری کو منیج کیسے کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ہم اس میں آج دیکھیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے آج انہیں پروڈکٹس پہ پروڈکٹس پہ جیسے کلک کریں گے تو اب بھی ہمارے پاس جو اوپشنز آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ سنگل ایک پروڈکٹ ہے اس کی دو تین ویریشنز ہیں ٹھیک ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آنا ہے انونٹری پہ انونٹری کو آپ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں یہاں پہ آپ کے پاس ساری چیزیں منشن ہیں جو کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سو اوپشنز پروڈکٹ ہے اور اویلی بیلٹی اس کی کتنی ہے کہ اس کا سٹارٹ کتنا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ ابھی فیلال اس کے لیے آپ یہ چیز منشن رکھیں ٹھیک ہے تو اس میں ڈیٹیل جو ویڈیو ہوگی نا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ہم آ رہے ہیں یہاں پہ ٹرانسفر پہ ٹرانسفر میس کہ آپ نے انونٹری ایک جگہ سے دوسری ہے ٹرانسفر کرنی ہے چاہے آپ نے ایک اپنے ویڈراؤس سے دوسرے ویڈراؤس میں بھیجنی ہے یا آپ نے اپنے جو ہے نا وہ جو سپلائر ہے ان کو ان کی انونٹری آپ نے اس میں کیسے اڈجسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ٹرانسفر کے بٹر میں میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے وہ اپشنز ہیں پرچیز آرڈر کہہ لیں یا آرڈرز کہہ لیں جو آپ بناتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک لسٹ ہے تو اس لسٹ کے ساب سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ پہلے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ ری آرڈر کرنا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ کریئٹ ٹرانسفر کا بٹن ہے اور یہاں پہ بھی اپشن ہے اس کو ہم یوز کریں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے کریئے ٹرانسفر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انونٹری ٹرانسفر کا ایک آپ کے پاس پیج اوپن ہو جائے گا یہاں تک سمجھ آگئے آپ کو نیکسٹ آ جاتی ہیں یہاں پہ جو دو اپشنز ہیں ایک اوریجن ہے ٹھیک ہے آپ کا جو سپلائر ہے ٹھیک ہے وہ یہ اس کا ڈیٹا یہاں پہ آنا ہے اچھا سیکنڈلی آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا سٹور نیم ہے دیسٹینیشن ہے جہاں سے انونٹری جہاں پہ انونٹری آپ نے موف کرنی ہے ٹھیک ہے یا آپ نے اگر اگر ہیڈ آفیس آپ اس کو کٹرول کر رہے ہیں تو دو تین برانچیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ ڈیٹیل جس برانچ میں وہ چیز چاہیے ہوگی اس برانچ کے لیے وہ آپ نے بنا لینی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کرنے لگے ہیں ایک سپلائر ایڈ کریں گے یہاں پہ میں لکھتا ہوں سپلائر کا نام آ جائے گا یا کمپنی کا نام بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں بس کیلئے کمپنی کا نام ہی آئے گا آپ فیز ٹریڈر ٹھیک ہے یہ سپلائر کا نام ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی کنٹری وغیرہ یا جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اڈیس آ جائے گا شاہ عالم ٹھیک ہے شالم مارکیٹ یہ دکھیں اس کا اڈریس ہوں نے اٹھو اٹھا لیا تو میں نے یہاں پہ اس کو مینشن کر دیا کیوں نہیں آیا بھئی یہ دکھیں چاہے یہاں پہ آپ نے اس کا اڈریس لکھ ہی لینا ہے شالمی بزار ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل جو مزید ہے اس کا اڈریس ہے شوب نمبر کونسی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں میں فیلال اس کو مینشن نہیں کھا رہا لاہور ہے پوسٹل کورڈ ہے یہاں پہ اس کا سٹی مینشن کر دینا ہے آپ نے پوسٹل کورڈ ہے یہاں پہ پوسٹل کورڈ انٹر کر دیا ہے کونٹیکٹ نیم ہے کہ جس پرسن کے ساتھ آپ نے وہاں پہ اس کمپنی کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا ہے یا وہ انٹیچ میں ہے تو وہ آپ نے اس کا جو ہے نیم لکھنا ہے تو میں فرض کرو علی صاحب ہیں وہاں پہ وہ میں لگے دیتا ہوں یہاں پہ اس کا ایمیل ہے ٹھیک ہے حافظ traders at the rate of gmail.com اس کا فون نمبر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس نے اپنا فون نمبر یہاں پہ آپ کو جو دیا ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دی آپ نے اس کو کر دینا ہے save یہاں پہ دیکھیں نیا سپلائر آپ کا یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اب اگر آپ نے چینج کرنا ہے یہ کمران ٹریڈر کا میں نے پہلے ایڈ کیا ہوا تھا نیکسٹ آپ آج میں نے ابھی آپ کے سامنے administrator ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں destination پہ یہاں پہ آپ نے store ہے تو آپ نے اس کا dress mention کر دینا اب آ جاتے ہیں product پہ browse کے button پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس all product پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس product آگئی میں نے کیا کرنا میں نے ان میں سے ایک چیز order کرنی ہے جیسے example کے طور پہ یہ yellow color کی product میرے پاس 20 available item پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو order کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا اس کو order کیا transfer جیسے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس product آ رہی ہے کہ کونسی product آپ نے جو نا وہ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ quantity ہے میں نے 100 order کر دی میں نے اس کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کل order کرتے ہیں تو کب تک آپ کے پاس وہ چیز آنی چاہیے تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ آج 14 ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ 16 کو میرے پاس پہنچ جانا چاہیے مال ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کا reference number کیا ہوتا ہے کہ جب آپ manually بناتے ہیں purchase order بناتے ہیں تو اس پہ ایک number mention ہوتا ہے جس کو آپ purchase order number کہتے ہیں وہ بھی mention کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ایک code چال رہا ہوتا ہے آپ کے supplier کے ساتھ یا وہاں پہ جو آپ کا account ہوتا ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ depend کرتا ہے کہ آپ اس پہ order number کیا کر دیں تو میں آپ یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ definitely بہت جگہوں پہ سارا اس کے اوپر rely نہیں کرتے Shopify کے اوپر ساتھ میں کوئی POS system ہوتے ہیں تو ان میں جو purchase بنایا جاتا اس کا number لگ دیتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ by date بھی اپنا reference number add کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تاکہ آپ بل کو پہچاننے میں آسان ہی ہو وہ tracking number میں add کر دیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں مطلب کہ پاکستان میں جو shipment بھی بیج جائے تو اس کا tracking number ہوتا ہے تو اگر کوئی اچھی company آگے پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں تو وہاں سے آپ کام کرتے ہیں کسی shipping company کے ساتھ تو بھی tracking number use کر سکتے ہیں ادرواز یہاں پہ آپ چینل کے سپلائر آئیڈ کر دیا تو بھی آپ tracking number use کر سکتے ہیں اور supplier shipping جو ہے وہ بھی آپ یہاں پہ enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ نے tags mention کرنے اس کے ضرورت نہیں ہے tracking url ہے اگر آپ کا online system ہے تو اس کا url بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے just کر دینا ہے save ٹھیک ہے اچھا اب inventory create ہو چکی بھی ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس mention ہو رہا ہے pending اچھا اگر ہم inventory کے button پہ klik کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ 20 items ہے income میں آگئی آپ کے پاس list 100 items آگئی ہیں اگر transfer کے button پہ klik کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پہ اچھا inventory میں آتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر اس bill پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس bill open ہو جائے اور transfer کے button پہ آپ کلک کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے فرض کرو پرچیر order 16 طریقہ بنا ہو تو آج 16 فیب ہے ہمارے پاس مال آ چکا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں order کتنا تھا ہمارا 100 پیسیز کا تو میں receive inventory button پہ کلک کرتا ہوں اب example کے طور پہ آتے وے آپ کٹن ہے کچھ بھی ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یا سیڈ سے پھٹ گیا ہے کچھ بھی ہوا ہے آپ کے پاس inventory اگر total آگی ہے سیئے آئی گیا آپ نے reject کوئی نہیں کی تو آپ اس کو all کریں گے otherwise اگر آپ نیٹی فائف پیس آپ نیٹی کر لی گیا اور فائف پیس باقی رہ گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ یہاں پہ mention کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا ہم فیلال اس کو 100 کا پورا ہی اس کو on کر دیتے ہیں کہ ہم نے receive کر لی ہے اس کو آپ نے save button پہ klik کرنا ہے جیسے save کے button پہ klik کریں گے transfer کے main button پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آفرس trader کا purchase order آپ پاس complete ہو چکا ہے آپ کے پاس inventory دیکھتے ہیں وہاں پہ 20 items وہ inventory جہاں پہ add ہو چکی بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ product جو ہے آپ کے website میں add ہو گی ہے اور اب آپ اس کو easily market کر کے sell کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی اور most important ویڈیو تھی یہ والی جو آپ کو inventory کو manage کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو دیکھنا تھا تو جو لوگ یہاں پہ میرے چینل پہ نیو ہیں ان کے لیے ان سے request ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاک کہ آنے والی ویڈیو کا notification ان کو مل سکے اور اگر آپ کو دراز سے حوالے سے یا میرے ویڈیو میں کسی قسم کی help چاہیے تو نیچے description میں میرا WhatsApp number ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں انسٹراغ بھی ہے اور facebook بھی آپ مجھے message کر رہے تو کوشی کی رہے WhatsApp میں آپ بہت جلدی reply ملتے اور آپ کی problem کو انشاءاللہ صوب کر دیا جائے تو ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ